تم مجھے کہنے کی اجازت دی جائے جب دنیا قرآن کو نہ روک سکی تو مسلمان کا آج تم چلے ہو دین کی تبلید کرنے آج تم چلے ہو دین کا کام کرنے میں نے پوچھا آخر بتاؤ تو سہی تم ٹی وی پہ اپنی یہ تصویر دیتے آخر وجہ کیا ہے کیا ماجرہ ہے سبب تو بتاؤ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ٹی وی پر تصویر دینے کی وجہ بتاؤ تو کچھ ان کے جو ان کے جو پچھ لینے والے مولوی آج کل جن کے موہ میں نوٹوں کی گھڑیاں ٹھوس دی گئی ہیں وہ جواب دیتے ہیں وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ اس سے دین کا کام ہوتا ہے بولو ماں صلی اللہ کیا کہتے ہیں اس سے دین کا کام ہوتا ہے دین کی تبلیغ ہوتی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ تاممہ حاصل ہوتا ہے فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے اس سے فائدہ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے چند فوائد ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے میں نے کہا آخر یہ تو بتاؤ چند فائدے کے وجہ سے تم حرام چیز کو کیا جائز کر دو گے شریعت کیا تمہارے بعد کی ہے چند فوائد کے ذریعے تم کیا حرام چیز کو جائز کر دو گے پوچھنے والے نے پوچھ دیا سوال کردے والے نے سوال کر دیا آخر یہ تو بتاؤ شراب سے بھی تو چند فوائد ہیں جملے پر غور فرماؤ شراب سے بھی تو چند فوائد ہیں کوئی ٹینشن نہیں رہتا دماغ کو فکر و غم سے وہ دور ہو جاتا ہے لیکن نقصانات زیادہ ہیں نقصانات زیادہ ہیں آپ نے جوا دیکھا ہوگا جوا کیوں حرام کیا گیا اللہ نے جوا کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس سے فائدہ کم ہے نقصانات زیادہ ہیں لوگوں کی جان کے حلاک ہونے کا اندیشہ ہے اسی وجہ سے اللہ نے چند فوائد والی چیزوں کو جن میں فائدے کم ہیں نقصانات زیادہ ہیں ارے اس چیز کو اللہ نے جب حرام قرار دیا ہے اگر مدنی چینل پہ اگر یا ٹی وی پہ یا کیو ٹیو بھی پہ یا مکی چینل پہ اگر تم پرورام پھیجا کرتے ہو یا دین کا کام کرتے ہو اس سے لوگوں کو چند فوائد تو ہیں لیکن نقصانات کتنے ہیں میرے دوست تو یاد رکھو اللہ نے جب چند فوائد والی چیز کو حرام قرار رکھا ہے تو تم کون ہوتے ہو جائے تمہاری اممہ نے کتنا دودھ پلا دیا ہے تم کو آتے کیوں نہیں میدان میں ہمارے علماء تم کو چیلنج دے دے کر تھک چکے ہیں ارے آو تمہاری اممہ نے اگر دودھ پلایا ہو تو آؤ اگر واقعی میں حقیقت میں ڈبے کا دودھ پیا ہو تو جہاں آپ آپ آؤ کی طرح روپٹہ اوڑ کے بیٹی ہونا میٹھے میٹھے سلامی بھائیوں کرو چلے ہیں دین کی تبلیغ کرنے روپٹہ اوڑ کے روپٹہ اوڑ کر کے کونسی سنت کیا زندہ روپٹہ اوڑ کر کے کونسی سنت کیا زندہ آپا ہے یا بھائی ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آپا ہے یا بھائی ہے بتاؤ یہ چلے ہیں مدنی چینل کارے واجتے ہیں یہ چلے ہیں مدنی چینل پر دین کی تبلیغ کرنے اس سے پہلا ہمارا مدنی چینل یا مکی چینل یا کیو ٹی وی کا وجود نہیں تھا تب کیا ہمارا دین گھر گھر نہیں پہنچا تھا نبی کی باتیں گھر گھر تک نہ پہنچی تھی کیا اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو اب کوئی انسان اگر شراب کو ٹانک کا نام دے کر اس کو پیے تو کیا جائز ہو جائے گی بولو کیا جائز ہو جائے گی یا جوا تجارت سمجھ کر کھیلے تو کیا جائز ہو جائے گا ہرگز نہیں جائز ہوگا اسی طریقے سے اگر حرام چیز کو کوئی مکی چینل کا نام دے یا مدنی چینل کا نام دے یا تک کہ محمدی چینل کا نام دے تب بھی جائز نہیں ہوگا اچھا ہے بھائی زندہ باز ایک بات یہ بتاؤ کوئی ایک فلم ہے فلم ساس فلم بنایا شروع سے لے کر آخر تک شیطانیت اس میں بھری ہوئی اب اسی کے بیچ اگر کسی مولانا کی دس مینہ تقریر کروا دی جائے تو اس تھوڑے سے فوائد کیا فلم دیکھنا جائز ہو جائے گا فلم دیکھنا کیا جائز ہو جائے گا ہر ایک جائز نہیں ہوگا یہ شریعت تمہارے باپ کی نہیں ہے شریعت تو وہ تلوار ہے جو کسی کو نہیں دیکھتی یہ کون ہے ایک طرف سے کارتی ہوئی سب کو چلتی ہے چلو ٹھیک ہے یہاں تک تو حد تو ٹھیک تھی لیکن یہ بتاؤ آخر تم مدنی چینل پر جو آتے ہو ما تصویر کیوں آتے ہو اس کی وجہ تسمیہ تو بتاؤ وجہ کیا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں کہ اس سے دین کا کام ہوتا ہے دین کی تبلیغ ہوتی ہے میں پوچھنا چاہیتا ہوں گے بتاؤ دین کا کام تمہاری آواز کرتی ہے یا تمہاری تصویر حضرت اگر غلط جملہ بولوں تو نیچے اتار دینا کیونکہ ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ قاری رشاہ صاحب 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 نہیں جانتے ہوں گے یہ ہمارے ابو جان کے شاگرد مفتی شہادت حسین مفتی شہادت حسین مفتی شاگرد نہیں کہی نہیں پڑا ہے لیکن میں آپ کا بھی شاگرد ہوں یہ بھی سکتا اچھائے بھئی توجہ فرماؤ کسی کہنے والے نے کہا کہ آخر یہ بتاؤ دین کا کام تمہاری تصویر کرتی ہے یا تمہاری آواز دین کا کام تمہاری تصویر کرتی ہے آواز تو کہنے والے نے کہا کہ دین کا کام تو آواز کرتی ہے واقعی دین کی تبلیغ اگر کرتی ہے تو آواز کرتی ہے یہاں ضرورت کیا ہے تصویر کی اگر دین کا کام کرنا ہی ہے تو آئیڈیو کے ذریعے کرو یہ تصویر دینے کی کیا ضرورت ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر دین کا کام تمہاری تصویر کرتی ہے تو آواز کو دینا بن کرو دین کا کام اگر تمہاری تصویر کرتی ہے تو آواز کو دینا بن کرو اگر دین کا کام تمہاری آواز کرتی ہے تو تصویر کو بند کرو غلط کہہ رہا ہوں تو بولو دین کا کام اگر تمہاری تصویر کرتی ہے تو آواز کو بند کرو اگر دین کا کام آواز کرتی ہے تو تصویر کو دینا بند کرو نہیں نہیں کوئی جواب ان کے پاس نہیں ملے گا میں بتاتا ہوں میرے دوستو یہ تصویر حرام ہے اور حرام چیز کے ذریعے دین کی تبلیغ ہرگیز نہیں ہو سکتی جیسے کی بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی نہ حالت نہ پاکی میں قرآن کو پڑھنا حرام ہے اسی طریقے سے مدنی یا مکی چینل کے ذریعے ماہ تصویر کے ساتھ کوئی بھی چینل دیکھا جائے وہ سب حرام بند کرو یہ دین کا ڈھوگو سلا بند کرو یہ سب ڈڑا میں ورنہ یاد رکھو میرے تاج و شریعہ کا وہ فرمان میرے تاج و شریعہ نے صرف ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ غیر ممالک میں میرے تاج و شریعہ نے وہ مذہب اسلام کا وہ مسئلہ کے اعلی حضرت کا جھنڈا لگایا کہ آج الحمول اللہ ارسے رضوی میں صرف ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا دیش ہو جہاں سے آج رہا ہے باز آجاؤ اپنی حرکتوں سے ورنہ مجھے مجبوراں کہنا پڑے گا جس نے تحریک چین علی کا سر کاٹ کر رکھ دیا ہمت تاج و شریعہ پہ لاکھنا اللہ یا رسول زندہ کیا وہ وقت بھول گئے جب سارے برکاتی پریشان تھے سارے چشتی مایوس تھے سارے سابری پریشان تھے یا اللہ آج ہمارے اوپر چاروں طرف سے دین کے معاملے میں ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ایمان کے لٹے رے چاروں طرف سے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں ننے ننے بچے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتے ہیں پردے میں رہنے والی ماں اور بہنیں رو رو کر التجا کرتی ہیں اے میرے مالک و مولا آج میرے ایمان کی حفاظت کے لئے تو کس کو بھیدے گا آج کون ہے جو میرے ایمان کی حفاظت کر سکے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے لوگو بھبراؤ مت اے سنی صحیح لقیدہ پریشان مت ہو جس طریقے سے اس نمرودیت نے اپنے سر کو ابھارا تھا تو اس کا خاتمہ کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے ابراہیم غلیل اللہ کو بھیجا تھا اسی طریقے سے جب دنیا پر فراؤنیت اپنے سر کو ابھارتی ہے تو اس کی سر کوبی کے لئے اللہ رب العزت نے فراؤنیت کا خاتمہ کرنے کے لئے اس کی سر کوبی کے لئے اللہ رب العزت نے موسیٰ کلم اللہ کو بھیج دیا تھا اسی طریقے سے